دیکھئے محرم بہت پویتر مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اور چونکہ یہ حق باطل کی پہچان ہے حق جیتا ہے باطل ہارا ہے امان حسین نے بہتر جانساروں کے ساتھ جو ہے اپنے پربانی میدان کربلا میں پیش کر کے انسانیت کو بچایا ہے تو اس وقت کوئنٹی نائنٹین کا دور ہے اور اس میں ہم کو عبادت بھی کرنی ہے اور اپنے ملک کی عام جنتہ کو بھی بچانا ہے یعنی انسانیت کو بچانا ہے تو اس مرتبہ ہم لوگوں نے جو تیاری کی ہے کہ جو ہماری مجالی سے ہوتی تھی جو بھیڑ لگا کر کے اب وہ مجالی سے اس سال ہمارے پورے بھارت میں کوئنٹی نائن کا پالن کرتے ہوئے آن لائن مجالی سے امام حسین برپا کی جا رہی ہے اور اسی طرح پر جیسے کہ ہمارا آٹھویں نمی دسویں کو پہلا جلوس اٹھا کرتا تھا سرزبین علاچی میں جو اتحاسی جلوس ہوتا تھا اور شیعہ سنی ہندو مسلم کے پرتی کی جلوس مانا جاتا تھا اس سال ہم لوگوں نے کوئنٹی نائن کو دھیان میں رکھتے ہوئے فیصلہ لیا ہے کہ ہم لوگ ماتنی جلوس دس کو نہیں نکالیں گے بلکہ ہم اپنے گھروں میں ہی جو ہے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور کربلا پر پھول اور علم لے جا کر کے چند لوگ جو ہے وہ باری باری ٹھنڈا کر دیں گے پہلام کر دیں گے کوئنٹی نائن سے اس وقت ہماری پوری دنیا لڑ رہی ہے ہمارا بشیج کر جھارکن بھی لڑ رہا ہے اور ہمیں کوئنٹی نائن میں اپنے عبادت بھی کرنا ہے اور اپنے جھارکن کی جنتہ کو بھی بچانا ہے میں تمام لوگوں سے آگرہ کروں گا محرم منانے والوں سے ان سے عقیدت والوں سے کہ آپ محرم منائیں آپ کربلا پہ آئیں آپ فاتحہ نیاز کریں مگر شوشل ڈیسٹنس کا بھی پالن کریں مارکس ضرور لگائیں اور سنٹائزر کا استعمال کریں ہاتھ بار بار دھوتے رہیں لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں اس لیے کہ ہم کو کرونا سے لڑنا ہے بھارت کو بچانا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں محرم کے اس موقع پر میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اور بالخواہ مشیش کر جھارکن بازیوں سے کہ آپ کوشش کریں کہ ایک بھی آدمی ہمارا ویکسین کے بغیر جھارکن میں نہ رہنے پائے ویکسین لگانا ہے اور سماج کو سرچت بنانا ہے آج کا ہمارا پیغام امام حسین کے نام یہی ہے انسانیت کو بچانا ہے کرونا کو بھگانا ہے اور ہمیں ویکسین لگانا ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے یہی امام حسین کے باہر کے پلچ میں یہی ہمارا سندیش ہے وہ حرم بھی بنائیں گے امام حسین کے ذکر کو بھی عام کریں گے